کیا کروں میں اس بھکری کا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ مسیبت گلے ہی پڑ گئی ہے سنیے مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ملکہ بھکری کو بہت زیادہ مارتے پیٹتے ہیں کھانے کو بھی پورا نہیں دیتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بیچاری نے آپ کا کیا بکاڑا ہے آپ کس بات کی سزا دے رہے ہیں اسے آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے یہ مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو سارا دن جانوروں کا چارہ اکٹھا کرتا ہوں ان کو دیتا ہوں تاکہ مجھے کچھ فائدہ دے یہ ملکہ میڈم تمہاری پیاری بھکری سارا دن کھاتی ہے اور منافع ایک ٹکے کا نہیں دیتی مارو نہیں تو اور کیا کروں جب میری محنت کا لایا ہوا چارہ کھا کر یہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دیتی تو پھر اس کے ساتھ اور کیا کروں میں میں اس کو کوئی سزا نہیں دی رہا بلکہ وہ مجھے یہاں رہ کر سزا دے رہی ہے آپ ایسی باتیں کرنے سے پہلے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اسی بھکری کی وجہ سے ہمارا فارم جانوروں سے بھرا ہوا ہے جب سے یہ ہمارے گھر آئی ہے تب سے ہمارے مالی حالات بہتر ہو گئے ہیں ورنہ اس سے پہلے تو ہم ایک وقت کی روٹی کو بھی ترستے تھے یہ بھکری ہماری قسمت ہے یہ بات کیوں نہیں سمجھتے آپ تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے میری نہیں آج اگر ہمارے مالی حالات بہتر ہو گئے ہیں اور فارم جانوروں سے بھر چکا ہے تو وہ اس بھکری کی قسمت کی وجہ سے نہیں بلکہ میری محنت کا نتیجہ ہے میں اب اس کو مزید اپنے گھر پر داشت نہیں کر سکتا میں اس کو کسی کے حوالے کر دوں گا بات میں مجھے نہ کہنا مالی تبیتت آئی ہی نہیں اس کو تو آج میں نہیں چھوڑوں گا اس کی تو طبیعت آج میں اچھے سے ٹھیک کروں گا دفا ہو جاؤ تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی مرتی بھی نہیں ہو بہت کوش یہ کی میں نے تمہیں مارنے کی لیکن کم بقت تم مرتی بھی نہیں ہو میں اور تم پہ اپنا پیسہ پر بات نہیں کر سکتا جب کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تو میرے گھر میں کیوں کھڑی ہو دفا ہو جاؤ چلی کیوں نہیں جاتی ہو تم کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ٹیپو مجھے تم سے کام ہے میرے پاس ایک بکری ہے بے کار سی برائم اربان کر کے تم اس کو تو بھیج دو کہیں سارا دن کھاتی رہتی ہے اور بے کار کی میرے سر پہ سوار ہے اس کا تو کوئی انتظام کرو یار پلیز یار تمہارا احسان ہوگا مجھ پہ اس کو کہیں دفا کر دو اس میں پنشانی ملے کیا بات ہے تمہارا دوست قسائی ہے یہ کس دن کام آئے گا تمہارے تم اس کو میرے حوالے کر دو میں اس کو گوشت بنا کر لوگوں کو بیج دوں گا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور بکری ادھر لے آتا ہوں چلو آجاؤ ادھر کھڑے کیا کر رہے ہو آب مالک نے بہت مارا ہے مجھے بہت در دو ہو رہا ہے ٹیپو یار آجاؤ یہ کھڑی ہے نوابزادی اس بکری نے تو میرا جینہ حرام کر رکھا ہے سچ پوچھو تو مجھے یہ اب بہت بری لگتی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ جلدی سے یہ میرے گھر سے دفا ہو جائے یہ یہاں سے جائے گی تو ہی مجھے سکون کا کھانا نصیب ہوگا لے جاؤ یار اس کو دور کرو میری نصروں سے اس کو یہ تو بہت بری ہو گئی ہے اس نے تمہیں کیا فائدہ دینا ہے اور میری بات سنو میں تمہیں اس کے زیادہ پیسے نہیں دوں گا بے کار سے تمہاری مکری ہے صرف لوگوں کو گوشت بیجنے کے ہی کام آ سکتی ہے اور وہ بھی شاید دوک زیادہ نہ لے کیونکہ اسے تو بری ہی بہت زیادہ ہے کل آجانا شاپ پر اور پیسے ریچانا مجھ سے چلو جی ملکارانی ہم چلتے ہیں اب جان چھوٹی اس مصیبت سے تو چلو اب جارہ کم لانا پڑے گا ویسے بھی یہ کونسا فائدہ دے رہی تھی شکر ہے جان چھوٹی اس آفت سے ہائے میری بکری میری بکری کے ساتھ کیا ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے تم نے یہ کیا رونا پیٹنا شروع کیا ہوا ہے میں کب سے دیکھ رہا ہوں تمہارا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے میں تمہاری پیٹی کو بیچ آیا ہوں بکری کو نہیں تمہیں کیا پتا میں کتنی محنت سے لوگوں کے کھیتوں سے چارہ نکال کر لاتا ہوں تمہیں تو یہاں پر پیٹھے باتیں آتی ہیں بس بند کرو رونا مجھے زیادہ گصہ مت دلاؤ اور جاؤ میرے لئے کھانا لکھا رہا ہوں حد ہوتی ہے ہر بات کی تم نے تماشا ہی بنا لیا ہے چلو جاؤ اٹھو یہاں سے ہائے مجھ سے یہ کیا ہو گیا میں نے یہ کیا کر دیا میں نے کیوں نہیں بات سنی کسی کی میں نے کیوں اپنی ملکہ کو بیش دیا ہائے رے میری قسمت آپ مجھے کافی پریشان لگ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے آپ کا مو کیوں لٹکا ہوا ہے اتنا کسی قسم کا کوئی نقصان ہو گیا ہے کیا یا آپ کی طبیعت خراب ہے آپ مجھے کچھ تو بتائیں مجھے پریشانی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر بیگم تم بلکل صحیح کہتی تھی وہ بکری ہماری قسمت تھی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت کو لوگوں کے ہاتھوں بیش دیا جب سے وہ اس گھر سے گئی ہے ہمارے مالی حالات دن بعد دن نیچے ہی جا رہے ہیں اور میرے فارم کے سارے جانور ایک ایک کر کے سارے مر گئے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب میں کیا کروں میں وہ پاگل انسان ہوں جس نے اپنے پیر خود کٹے ہیں اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں اس کا حل کیا ڈھونڈوں میں نے اس بکری کے ساتھ جو جو ظلم کیا اب مجھے اس کی سزا اس طرح سے مل رہی ہے میں نے تمہیں کتنا روکا تھا کہ اس بکری کو مت بیچو یہ ہماری قسمت ہے تب تم نے میری ایک نہیں سنی تھی اور قسائی کو بلا کر لے آئے اور اس کو سستے داموں بیچ دیا اب تم خود سوچو بیٹھ کے کہ تم نے اپنی قسمت کی کتنی قیمت لگائی تمہارے گناہوں کی سزا صرف تم نہیں بلکہ میں اور تمہارے بچے بھی بھگت رہے ہیں تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا تم بلکل صحیح کہہ رہی ہو اگر اپنی قسمت کو میں نے اس گھر سے نکالا ہے نا تو دیکھنا اب میں ہی اپنی قسمت کو اس گھر میں واپس لے کر آؤں گا میں اس قسائی کے پاس واپس جاؤں گا اس کے پاس میری ملکہ ضرور کھڑی ہوگی ابھی اس سے دو گناہ پیسے دے کر بھی مجھے اپنی پیاری بکری کو لانا پڑا تو میں ضرور لاؤں گا بیگم یہ میرا وعدہ ہے تم سے آج میں گھر اکیلے نہیں بلکہ اپنی پیاری بکری اور اپنی قسمت کے ساتھ ہوں گا ٹیپو یار تم جو مجھ سے بکری لے کر آئے تھے نا مجھے وہ تم واپس کر دو تم مجھ سے دو گناہ قیمت زیادہ لے لو لیکن اس بکری کو مجھے واپس کر دو وہ میری جان ہے وہ میری قسمت ہے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میں نے اس کو تمہارے حوالے کر دیا اب مہر پانی کر کے مجھے اس کو واپس کر دو پلیز یار بتا دو کہاں ہے میری بکری میری ملکہ عجیب پاگل انسان ہو تو کبھی کسی کے قسمت بکری کے ساتھ جڑتی ہے جو تمہاری جڑ دی رہی بات تمہیں بکری واپس کرنے کی تو جناب صاحب میں نے اس کو بیچ دیا ہے اب میرے پاس بکری نہیں ہے بہت زیادہ بھوڑی تو تھی تمہاری بکری اس کا تو کوشت بھی کسی نے نہیں لینا تھا اس لئے میں نے کسی بپار کرنے والے کو بیچ دی ہے اور ہاں یہ بکری اور قسمت والی بات کسی اور کے سامنے مت کرنا میرے سامنے تو کر دی ہے چلو کوئی بات نہیں میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے پاگل انسان ہائے میں نے یہ کیا کر دیا اپنی قسمت اپنی بکری کو بیچ دیا مجھ سے کتنا پیار کرتی تھی وہ میں نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا مجھ سے یہ کیا ہو گیا میں اب گھر جا کر کیا مو دکھاؤں کہ میں اپنی ملکہ کے بغیر آ گیا ہوں ہائے میری ملکہ کہاں ہو تم آ جاؤ کہاں ہو تم ارے تم آ گئی میری ملکہ آ گئی میری قسمت آ گئی تم ہی پتا ہے میں نے تم ہی بہت دھونڈا میں اس کے سائی کے پاس بھی گیا تھا جس کو میں نے تمہیں پیچا تھا لیکن تم مجھے کہیں نہیں ملی میں تو اپنا دل توڑ بیٹھا تھا مجھے نہیں لگتا تھا کہ اب میری ملکہ مجھے دوبارہ کبھی بھی ملے گی مالک میں بھی آپ کے بینہ نہیں رہ سکتی کوئی میرے تخیار نہیں رکھتا تھا کتنا آپ کیا رکھتے تھے وہ تو چلو کچھ دن آپ کو گصہ آ گیا تھا وہ آپ کا گصہ بھی صحیح تھا میری وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا ملکہ مجھے معاف کر دو آج کے بعد میں تمہارے ساتھ کبھی غلط رویہ نہیں رکھوں گا اور اب چلو میرے ساتھ گھر مالکیں تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تمہیں پتا ہے ہمیشہ کی طرح اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر ملکہ میرے ساتھ نہ ہوئی تو میں گھر میں نہیں جا پاؤں گا اس لئے پہلے تم جانا اس کے سامنے پھر میں جاؤں گا چلو میری رانی میری ملکہ دیکھو بیگم میں اپنے ملکہ کو لے آیا میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اب مجھے بھی اکل آ گئی ہے یہ تو اچھا ہوا کہ ملکہ ہمارے ہاتھوں سے کہیں نہیں گئی ہمارے پاس واپس آ گئی ہے اور مجھے اکل بھی آ گئی ہے اب میرے دل پر اور میرے گھر پر بیگم آپ کا اور میری ملکہ کا راج ہوگا میں تو تم لوگوں کا غلام بن کے رہوں گا دیکھ لو تم جو باتیں کر رہے ہو نا یہ تمہیں نبھانی بھی پڑھیں گی تمہارا برا رویہ ہم نے پہلے ہی پرداشت کر لیا تھا اب ہم دونوں تمہارا یہ رویہ بلکل بھی پرداشت نہیں کریں گے اب آپ ایک اور ہم دو ہیں اگر آپ نے ہمارے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو ہم دونوں مل کر آپ کا دماغ ٹھکانے لگا دیں گے چلو اب گھر چلو میں نے گھر آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے اور اپنی ملکہ کی پسند کا چارہ بھی لے کر آئی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری ملکہ میرے پاس ضرور واپس آئے گی جب ہماری قسمت ایک ساتھ لکھی ہے تو ہم کتنی دیر تک ایک دوسرے سے لگ رہ سکتے ہیں ایک نہ ایک دن تو ہم نے ساتھ ہونا ہی تھا شکر ہے آج کچھ تو کھانے کو ملا اتنے دنوں سے کچھ کھانے کو اچھا مل ہی نہیں رہا تھا اب میں دل پھر کے کھاؤں گا کووہ بریٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے دل تو میرا بھی کر رہا ہے کھانے کو اور بھوک بھی کافی لگی ہوئی ہے اب کوئی نہ کوئی ترقیب لڑانی پڑے گی کووے سے اس بریٹ کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کی کووے بھائیہ کووے بھائیہ مجھے پتا چلا کہ آپ بہت اچھا اڑتے ہیں بہت سارے جانبوں نے آپ کی تعریف کی تھی اس لیے میں نے سوچا جا کر دیکھو تو سہی میرا کووہ بھیا کیسا اڑتا ہے بکری بہن کیا سچ میں ایسا ہے سارے جانبوں نے میری ہی تعریف کرتے ہیں ہاں ہاں کووے بھیا سارے جانبوں نے تمہاری ہی تعریف کرتے ہیں بلکہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش اڑ کے پنک ہوتے وہ بھی کووے کی طرح اڑ سکتے بہت بہت شکریہ بکری بہن میں تو آج تک خود کو برا ہی سمجھتا رہا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس دوسری جانبوں نے مجھے کتنا اچھا سمجھتے ہیں اب مجھے تھوڑا سا اڑ کر دیکھا دو میں اتنی مشکل سے تمہیں ڈھونڈ کر تم تک پہنچی ہوں کہ کووے کا اڑنا تو دیکھ سکوں یہ بھی کوئی بات ہے بکری بہن دیکھنا میں ابھی اڑ کر آپ کو دکھاتا ہوں آپ کی جو خواہش ہے مجھے اڑتا دیکھنا آپ کی وہ خواہش میں ضرور پوری کروں گا چلو جی میرا مقصد تو پورا ہوا اچھا کووے بھائیا میں آپ کا اڑنا پھر کبھی دیکھوں گی اچھا چلتی ہوں مجھے کام ہے ضروری اللہ حافظ اچھا تو یہ بات تھی مطلب میرے ساتھ یہ سارا ڈراما کیا تھا اس بکری نے میرے بریٹ کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے اور میں پاگل اس کی باتوں میں آ گیا اس نے میری خوش آمد کی اور میرا بریٹ کا ٹکڑا لے کر چلی گئی پیارے بچوں اسی لیے کہتے ہیں کہ خوش آمد بری بلا ہے آپ لوگوں نے کسی کی خوش آمد میں آ کر اپنا نقصان نہیں کرنا آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تاکہ ہم پار پار ملتے رہیں